بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے عطا دی آپ کو کوسد بس پڑھئے نماز عطمِ رب کے لیے اور قربانی کیجئے بے شک آپ کا دشمر ہی بے نام و نشان دہے گا سامنہ آج ہماری سورہ القوسد کی آئے مبارکہ نمبر تین جنہی تک کی تلاوت و تنمہ تشرف نصیق ہوا سامنہ یہ سورہ مبارکہ سورہ القوسد ہے یہ اپنے خوانے پاکی ترتیب ترتیب مصرم کے اعتبار سے اس کا نمبر ایک سو آٹھ ہے ون زیرو ایپس اور مزور کے اعتبار سے یہ پندرہ نمبر پر نازل ہونے باری سورہ مبارکہ جو نازل ہوئی آقا قریم علیہ السلام پر تو یہ پندرہ بھی سورت ہے جو آپ پہ نازل ہوئی اور اس کا نام بھی پہنی آئے مبارکہ سے لیا گیا ہے جو لفظ استعمال ہوا اِنَّا عَوَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ وہ لفظ قوسد تو استعمال ہوا ہے وہاں سے سورہ کا نام کیا رکھا گیا سورہ ہے قوسد اشارت ہوتا ہے اب یہ پرانے پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے بحیثیتِ انفاظ اب یہ دولہ بڑا دلجسپ ہے کہ پورے پرانے پاک کی حروف کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے اور تفسیر کے اعتبار سے یہ بہت بڑی سورہ مبارکہ ہے اس کے ایک ایک ہاتھ پر ایک ایک لفظ پر کئی کئی گھنٹے در پاکہ ہے یہ اتنی بات کمال سورہ ہوا ہے جو لفظیت جو مانعبیت جو مسلوبِ بیان جو اس کے اعتر کوافی جو اس کے اعتر مسجدہ کلام خوبصورت الفاظ کا چناور رتیف کافیہ اب یہ کلامِ عدد جو ہیں جو اعتبی سمجھنے والے ہیں وہ میں شاید نہیں کوئی ہو یا خواتین اور حضرات میں سے وہ ملا یہ اشارہ سمجھ جائے گا کہ کس انداز میں حضرت کوافی ہیں جو اللہ تعالی نے اس نے مانعبا اور اسی سورہ مبارکہ کے نظور کے اعتبار پر عرب کا سب سے بڑا بڑا نکھا شخص اور اسے اشارہ شورا کہا جاتا ہے جو شائعوں کا استاذ تھا سردار تھا اور سب سے بڑا شائع تھا اس کا نام تھا لبی وہ صرف اس سورہ مبارکہ کے الفاظ سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئی اب اس سے اندازہ کیسے یہ سورہ مبارکہ کے صرف الفاظ کا کیا اثر واقعہ یوں ہے جو آپ کو پہلے میں سنا رکھا ہے کہ عرب جو تھے کیونکہ ظاہر ہے یہ زبان کے علیاء سے تو بڑے خوصورت زبان خصیح اور بلیگ لوگ ہیں یہ اہلِ عربانش کی خوصورت بہت خوصورت کلام بولتے ہیں بہت خوصورت کلام لکھتے ہیں اور یہ اپنے علاوہ سب کو عجمی کہتے ہیں عربیوں کے علاوہ یہ دنیا ہم کیا کہلاتے ہیں عجمی اور عجمی کا معنی ہی بڑا خطرناک ہے عجمی کا معنی ہوتا ہے گوگا اس کو بات کرنے کا ہی دھانا گوگا دارے بات تو کر ہی نہیں سکتا ہے تو وہ عجمی اس لیے کہتے ہیں کہ تم ہمارے مقابلے میں بات ہی کرنے کے قابل ہیں اور یہ بات درست ہے لفظی اعتماد سے اللہ تعالیٰ نے جو قبال عربی زبان کو عطا کیا ہے اعتماد کی کسی زبان کو عطا کیا ہے یہ بات تہہی ہے اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زبان عربی رکھی اپنے معنی کی زبان عربی رکھی فرشتوں کی زبان عربی اہلِ جنت کی زبان عربی وہ جیسے زبان کا وقت جب جنب میں جائے گا تو وہ کونسی زبان کی بولے گا عربی زبان بولے گا اور کمر میں ہر ایک سے سوابی کی زبان میں عربی زبان کیوں اللہ نے زبان کو سب سے فکمایا جیسے معنون میرا سب سے ملند ہے وہ جی زبان بولے گا وہ زبان کی سب سے ملند ہے یہ بات ملکل دوست ہے کہ وہ عربی جیسے عفصہ ہے دنیا میں ایسا کوئی عفصہ نہیں ہے تو اب یہ کیا کرتے تھے ساری شاعر کٹھی ہوتے تھے اور دو جو اپنا کلام لکھتے تھے پسوٹ کلام عربی شاعری کا تو وہ آکے کعبہ کی دیواروں پر لکھاتے تھے وہاں مقابلہ ہوتا تھا اوقات کی بڑی منڈی وہاں لکھتی تھی تو کپی نشن ہوتا سالانہ وہاں وہ سارے آتے ہیں تو پھر جس کا کلام سب سے اعلیٰ غرفہ ہوتا اس کو پھر انعامات دیے جاتے اس کو نوازہ جاتا مبارکیں دی جاتے اس کا نام آنوس ہوتا اور ایک بڑا شاعر جو اس وقت عرب کا سب سے بڑا شاعر ہوتا تھا وہ آکے یہ فیصلہ کرتا تھا کہ سب سے اچھا کلام کس کا اب صحابہ کلام تھی حضرت کی عضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے رکھاتے ہیں یہ تنہیں کچھ پرست ہیں نشنک ہیں کافر ہیں آپ نے اپنے کلام لے گئے آتے ہیں آپ کچھ ہمیں بھی کلام دے قرآن پاعت میں سے ہم بھی بات لگائیں آپ نے فرمایا سب سے اللہ سرس کر دیتا ہے سبحان اللہ کیا مقام ہے میرے نبی اس و سلم جو بات کی فرمایا اللہ سرس کرتا ہوں اللہ پوری سرس کرتا ہوں اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو کچھ کلام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لڑکار ہیں تو یہ تین آیان ناظر ہیں اِنَّا آپ کو اِنَّا تَقْتَوْسَتْ فَسَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَا كَمْوَلْ اَبْتَوْسَتْ ایک کو یہ دیتا ہے دوسری ہے وہ میں بار بانس کرتا ہوں صحاب الکرام نے لیا یہ کلام اور جا کے تعالیٰ پر لکھتا ہے یا خاموش تھا کسی کو پتا نہیں کون یہ رکھتا ہے لبید آیا لبید صرفنس تھا اس کا سارے دیکھتا رہا اس کلام پڑھتا رہا بہت سارے کلام سے بول اچھا ہے یہ بھی اچھا یہ بھی اچھا جب اس کلام کو پڑھا بچتا ہے تو وہیں ٹھائل گیا رہی روکے مجھے لگا یہ کس چائل کا کلام ہے رہی کون یہ لاحیہ ہے نہیں ہمیں تو نہیں مارو پڑھتا رہا دیر تک پڑھتا رہا پھر پڑھتا رہا پھر پڑھتا رہا اب شیر میں دو مصرے ہوتے ہیں یہ ہیں تین ہیں شاہی کے اعتماد سے یہ ایک شیر ہے اور ایک مصرہ ہے اگر ایک مصرہ اور نہ گیا تو پھر کیا بنا ہے دو شیر بنا ہے کہ شاہی کے اعتماد سے یہ میں بات کرتا ہے اب اس نے یہ پڑھا بار بار پڑھا اس نے کہا مجھے کلم دو اس کے نیچے میں کچھ لکھتے تھا تاکہ دو شیر پوئے ہوتے ہیں غیر شاہی رہا اس نے اپنے ساتھ سے بات دی اس نے کہا اللہ کی قسم یہ کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی بہی آئی ہے یا صحابہ کلام لگا گئے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم نے لگوایا ہے نہیں اس کو تو کچھ پتا نہیں اچھا بیسے سیون کرتا ہوں میں لگیز کو اتنا بلاکہ وہ آیا ہے اتنا کمال کا وہ بہت خیر ہے تو وہ نے کہا آپ نے کہا کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا اس نے کہا کہ پوری دنیا میں کسی ماں نے کوئی جیسا خیر نہیں جانا یہ کلام میں بھی نہیں کہہ سکتا تو اور کیسے ہو سکتا یہ کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا کسی بندے میں اتنی طاقت ہی نہیں گی اس کیسا وہ خوبصورت کلام کہہ سکتا جب یہ بات ہوئی صحابہ نے پڑھ کر کوئی لگتا ہے بات بننے جا رہی جائے کالی جو ہمارے نبی پر کلام نہیں حاضر ہوتا یہ وہ بہت کلام ہے اس نے بلایا سارے کافرمت پرس نے کہا ہاں بتاؤ میں نے کہا نہیں تھا کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا کہا چلو نہیں چلو اپنے نبی کے پاس وہاں گئے ملاقات ہوئی تو کہا اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دی چیز سبحان اللہ سبحان اللہ نے فرمایا ربید کس نے دعوت دی کہا آپ کس نے دعوت کیا دینی ہے صورت القوصر نے دعوت دی ہے میں یہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ پر جو کلام نازل ہوتا ہے یہ غلط ہم کہا دیتے ہیں کہ آپ بناتے ہیں یہ کلام واقعی بندہ نہیں کہہ سکتا یہ اللہ کا ہی کلام تو وہ شخص اشب الشوارہ کو اسلام بناتا ہے اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن کو جس پیدانے سے بھی دیکھیں گے قرآن کو جس انداز سے بھی دیکھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن آپ کو ہر ہر میدان میں سب سے قلعہ رضا آئے سب سے حرف اور عالی رضا آئے دوسرا یہ ہے کہ کافروں نے حضور صلی اللہ کو نعوذ باللہ تانہ مارا تانہ یہ مارا کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے نعوذ باللہ آپ ایک وقت کا کہیں اس کے بعد جب آپ کا بسار ہو جائے گا آپ کی باگر نسل ہی نہیں ہے نعوذ باللہ آپ کا قرآن بھی ختم ہو جائے گا آپ کی نسل بھی منپتے ہو جائے گی اللہ تعالی نے یہ صورت روبار کا نظر فرمائی اور فرمایا معروبہ ان سے کہہ دے اے مارے نبیس و سلم ہمارے نہ نام کیامہ تک مٹنے والے ہیں نہ ہمارے کردار کیامہ تک مٹنے والے ہیں نام مٹے گا تو اے ظالموں تمہارا ہی مٹھی اس میں اللہ نے فرمایا اِنَّا اَعْتْوَئِنَا قَوْسَرْ بے شک ہم نے اپنے معروب کو قوصر عطا فرمایا جب بہت سے طرح کے باران اس کا معنی کر دی یا حوزِ قوصر یہ معنی درست نہیں ہے اس میں بری تحقیق کے بعد یہ میں جلد کر رہا ہوں کہہ ربی ہم نے آپ کو حوزِ قوصر کیا کہ حوزِ قوصر تو ایک صرف محمد ہے وہ صرف ایک بات ہے عربی زبان میں ایک ہوتا ہے قصیر جو رسول اللہ جگہا کہاں اس کے لئے تقدیب ہو لیے کہاں مرسوس کریں اللہ خرم کرے گا ایک ہوتا ہے قصیر آپ اکثر بولتے ہیں اگر زبانہ بھی آج فلان جگہ جلسہ تھا قصیر تعداد میں لوگ آئے بڑھتے ہیں بولتے ہیں نا یہ اگر زبان میں بھی اصل میں اللہ اس کو قصیر ابھی زبان کا قصیر کہتے ہیں بہت زیادہ تعداد قصیر کسے کہتے ہیں بہت زیادہ یہ لوگ قصیر تعداد میں یہ تو قصیر بولتے ہیں نا سنتے بھی دوسرا ہوتا ہے اکثر اکثر تفصیر کا سیگا ہے اس کا وہاں ہوتا ہے بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ جہاں پر قصیر سے بھی اوپر کی لگری ہے اسے good better best بہت ہی زیادہ کیونکہ شابرہ جدی سمجھاتے ہیں نا کیا ہے کیا کہ یہ غلام جو ہوئے ان کے دائرے غلاموں کا گام ہوتا ہے اپنے آقا بھی زبان سے جاکتا ہے یہ جبنا بڑا تقریب آنا جو بھولتا بھی ہوتا سنتا بھی ہے اور ہمارا آقا کوئی اور ہے اس کی زبان سیکھو ہے ہاں جی اب گھنٹ اچھا better بہت اچھا اور best کیا ہوتا ہے بہت ہی اچھا جس سے اور اچھا مزید ہوئی نہ سکتا ایسا یہ اب یہاں بھی اس کی نگریز ہیں کسیر بہت زیادہ یا بہت زیادہ اکشر بہت ہی زیادہ اور تیسرا اس کا درجہ ہے کاؤسن یعنی اتنا زیادہ اتنا زیادہ جس کی مقدار انسانی سوچ میں آ بھی نہ سکے تو اسے عرب کہتے ہیں کاؤسر اسے عرب کیا کہتے ہیں کاؤسر اللہ نے وہ لفظ استعمال فرمایا فرمایا اِنَّا آقوَئِنَا کَالْكَوْسَر اے وَهُمْ ہم نے آپ کو جوجوبی دیا ہے ہم نے بہت ہی زیادہ آپ کو دیا اگر آپ کو علم دیا تو اتنا دیا اس سے پہلے کسی نبی کو اتنا علم نے کیا آپ کو کوسر دیا محلوب آپ کو ہم نے حسن و جمال دیا تو ایسا حسن و جمال دیا اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیا پوری دنیا میں جنسے ہیں حسن یوسف کے ایسے ہی ہے نا جب کوئی بڑا یسین تو کہتے ہیں یا اللہ نے اس کو حسن یوسف عطا کیا لیکن اللہ نے حسن کے دسی سے پیدا فرمایا اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سے اس میں سے کتنا حسن دیا دی پوری کائنات کو ایک حسن دیا یہ میں اس کے پوچھنا ہوں کہ میں نے پہلے 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 آیا ہوگا اور یوسف علیہ السلام کو کتنے حسن دیا دی نو اس سے یہ تو اللہ نے پہلے پہلے آتی ہے باقی یوسف علیہ السلام پڑے ہی ہے اب سو میں باقی کتنے لے جاتے ہیں جی ایک حسن پوری کنات آپ کو جتنا یہ کنات حسن در آتی ہے نا کہ سالہ کتنا حسنہ اللہ کی حسن سے ایک فیصد اور نو اس نے اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام سبحان اللہ واقعی بھئی حسن یوسف واقعی کمان سبحان اللہ جس کو اکیلے اکیلے کو نو اس سے عطا کر دی تو نو اور ایک کتنے ہو گئے دس اور سو فیصد میں سے کتنے بچ گئے نبی فیصد میں اللہ نے نبی فیصد ہو سکت کہ اس نے اکیلے اپنے بحرور کو عطا کر دی اللہ کیا اب دس اور کیجئے بہت ہے حسن یوسف شاہر میں لکھا تھا حسن یوسف پکٹی مصر میں انگوشت زنا انگوشت کہتے ہیں فارس زمان میں اموریوں کو وہاں نے کارٹی تھی نا اور اپنے جب آتی اتنا حسین ہے حل کا جو تھا اللہ آپ کارٹے پتہ نہیں تھا ایسا حسین تھی یوسف کا رسی زنا کہتے ہیں فارس میں عورتوں مصر حسن یوسف پکٹی مصر میں اکشت زنا تیرے نام پر سر کتاتے ہیں مردان عرب مصر حسن یوسف اتنا کمان تھا کہ مصر کی عورتوں نے اپنے اگلیاں کار دی اور مرے محبوب کا وہ حسن ہے کہ عرب کے مردوں نے اپنے سر کتوا دے گی مرد کے مقابلے میں عورت کبزور ہے نا جلدی جذوات ان میں آجاتی ہے مرد مضبوط ہے اس کے مقابلے میں انہوں نے اس کو تاکتر بنایا قرآن کیا ہے اگر حسن یوسف پکٹی فرمایا وہ عورتیں تھی یا مرچ انہوں نے صرف ہاتھ کٹے انہوں نے اپنے سر بھی کروا دیئے تھے یہ ہے مصر 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 اگر حسن دیا تو محبوب آپ جیسا حسن بھی سکھوئے ہیں محبوب اگر آپ کو ہم نے عرد دیا تو ایسا عرد دیا کہ قینات میں کسی اور نبی اور رسول کو اتنا علمی ادا کیا اتنا آپ کو ادا کیا عصبت مقام شان رشت اگر آپ کو ادا کی تو اتنی ادا کی کہ آپ سے بڑھ کر کسی کو ادا نہیں اگر آپ کو امامت ادا فرمائی تو ایسی دی کہ قیامت تک یعنی اس سے پہلے کسی کو نہیں دی سارے نبیوں کا امام ہم نے آپ کو بڑھا دیا غوشن اس نے زیادہ اور مقام کسی کے پاس نہیں ہے اور سب سے بڑھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محبوب سب کی محرازیں ہم نے زمین پہ کروائی ہیں واحد عام ہمارے محبوب ہیں جنہیں محبوب ہیں ہم نے عرشِ غلاب پہ کروائی ہیں سب کی کوئی دنیا میں آپ کے علاؤں میں اور سیخے میں جاتے ہیں تو ان کی وہاں محبوب جاتی ہے یا نارمتونی بردن اللہ علیہ وسلم کسی کے سر گلے پہ چلی چلتی ہے ان کی وہاں میں رات ہو جاتی ہے کسی کے سر پہ آلہ چلوازہ ہے اس کی وہاں میں رات ہو جاتی ہے کسی کو دریا کے اندر دربان کے محبوب نکافتے ہیں ان کی وہاں میں رات ہو جاتی ہے کسی کو اور بھوڑے کے اندر ہی قدام اور سکرچ اور یہ محراج ہے لیکن ابھی فرس نحسان ایم بی آئے کرام کی محراجوں کی لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے اور میرے برہوب کی جب محراج کی باری آتی ہے تو جنہی رات احردمہ دو کر قدموں کو بوسا دے کر عرض کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ حَشْتَقَاءِ الٰٰ لِقَائِكَ يَا رَسُونَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول آپ کا رب آپ سے ملاقات کے لئے مستعب ہے آئیے سفر پر چلیئے تو کہاں ہوتی ہے سات آشمانوں سے اوپر صدرہ صدرہ سے پھر اوپر وہاں سے گزرتے ہوئے مقام رفض سے بھی آگے چلتے ہوئے عرش قلعہ پر چلے جاتے ہیں اور قرآن ہمیں بتاتا ہے پھر پھر کیا ہوا سُمَّ دَنَا فَتَدَ اللَّهَ مَقَانَ قَعْبَ قَعْسَنِ عَوْبَدَنَا یہ مقام اللہ نے چلاتے ہیں تو لہٰذا یہ تمہیں چند ایک چیزیں کی نہیں ہیں کسی بھی بات پہ آجائیں ہاں امت اللہ نے عدا فرمائی سارے نبیوں میں سے جتنی امتیں ہیں سب سے زیادہ اکثر اتنی قوسر طرح میں اللہ نے طرح عدا فرمائی تو اپنے معبول کو عدا سمائی شبت وہ میں نے آپ کو کہلے بتا رکھا کہ حشر میں کتنی سفیں لگیں گی ٹھیک ہے دیکھ اور اس میں سے کتنی سفیں صرف صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یاد ہے ہاں جی نہیں یاد کر ضرائق اگل اللہ علیہ صاحب کہنا مجھے دورا یاد ہے ہاں جی در کوئل اچھی بات ہے صاحب کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے نہیں کونسا اس کا بہت تفصیل میں نے اس کی بڑی چاہیے لیکن میں نے اس کا پورا جائزہ ہے وہ آپ کے ساتھ رکھتی ہے اگر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اے نحب آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے نماز اللہ کیجئے اور قربانی کیجئے اچھا نماز اللہ کیجئے اور قربانی کیجئے آپ کے لئے نماز فرض نہیں اور ستہ نہیں پڑھتا ہاں نہیں یہ کس کے لئے کرتا ہے ہاں جی امت کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے امسر کے لئے بیت فسللی ربی کا وانحر اپنے رب کے لئے نماز ادا کیجئے وانحر اور قربانی کیجئے انشانی الاول اردر اے نروب بشت آپ کا دشمنی بے ناموں میں شام رہے گا اعلا رضو رحمت اللہ قالی علیہ نے رکھا اس آیت کا تنمہ شرح نہیں ہو کیا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں آدھا تیرے آدھا کہتے ہیں دشمن کو عدو بھر کی جمع ہے آدھا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں کہ آدھا تیرے مٹا ہے نہ کبیر مٹے گا جل جاتے گا حیاتہ قریب علیہ السلام آپ کا جو بھی دشمن سامنے آیا وہ مٹ گیا آج بھی کوئی آئے گا مٹ جائے گا کل بھی کوئی آئے گا تو وہ بھی مٹ جائیں گے قیامت پر کے لیے اگر ذکر رہے گا تو محروب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر رہے گا جبکہ اللہ فرما چکا ہے اے محروب تیرا ذکر تو ہم بلند کر رہے ہیں دنیا والے جیسے کھڑا سکتے ہیں جس میں اپنے آپ کو بلند کرنا ہونا تو میرے محروب کا ذکر کرتا جائے اللہ فرماتا ہے میں اس ذکر کے صدقے میں اس کو بھی بلند کرنا اللہ ہمیں اس امصورت جو محروب باقی ناتھ ہے قرآن کے الفاظ کی صورت میں اللہ ہی ہمیں یاد رہنے کی حقیقتہ فرمائے اور اللہ ہمیں عمل کی توقیق ادھا فرمائے بحمد اللہ ہماری سورہ قوسل کی تشریف محمد ہوئی کریں انشاءاللہ سورہ قافرون کی تشریف کا آناز کائیں انشاءاللہ موسیقا 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 موسیقی